دات درد کے آسان گھلیلو نسخے کے بارے میں چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ خوبصورت اور حسین مسکراہت خوبصورت داتوں کی مرہون منت ہوتی ہے اس لئے داتوں کی صفائی اور خوبصورتی کا خیص خیال رکھے دات انسان کے چہرے پر نمائی حیثیت رکھتے ہیں دات کی تکلیف سے نجات کے لئے آڑ بہترین نسخے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ باتیں کرتے وقت مسکراتے وقت دوسروں کو دکھائی دیتے ہیں اور اگر دات گندے ہو تو اس سے دیکھنے والوں کو گھن آتی ہے اور داتوں کی صفائی نہ کرنے سے میدے اور مسوڑوں کی بہت سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے کبھی کبھی ڈینٹسٹ کو بھی اپنے داتوں کے تمام مسائل بتاتے رہے تاکہ پیچیدگی پیدا نہ ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ داتوں کی ٹھیک طرح صفائی نہ کرنے کی وجہ سے داتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا اور علاج کروانا جیب پر بہت بھاری پڑتا ہے اس لئے آج میں آپ کو داتوں کی حفاظت کرنے اور دات کے کیڑوں سے نجات حاصل کرنے کے انتہائی سستے اور فائدہ من گھریلو نسخے بتاؤں گا جس سے آپ کو ڈاکٹروں کی بھاری فیز بھی نہیں دینا پڑے گی اور آپ کے دات بھی سفید موٹیوں کی طرح چمک اٹھیں گے پہلا نسخہ ہے زیتون کے تیل میں کپاس کو بھگا دیں اور جس حصے میں درد ہے وہاں رکھ دیں اس عمل کو دن میں دو سے تین بار کریں زیتون کا تیل سوجن ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ داتوں کے درد اور سوجن کو کم کر کے حرام پہنچاتا ہے نمبر دو دالچینی ایک چائے کا چمچ دالچینی پاورڈر اور پاچ چائے کے چمچ شہد کو مکس کریں اور پیسٹ بنا لیں پھر اس پیسٹ کو جس حصے میں درد ہے وہاں پر لگائے یہ درد میں کمی لائے گا یہ عمل دن میں دو سے تین بار یا اس وقت تک کریں جب تک درد ختم نہ ہو جائے نمبر تین لونگ لونگ کو صدیوں سے داتوں کے درد کے علاج کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ یہ قدرتی طور پر جراسیم کو ختم کرنے کا مسالہ ہے لونگ کے پاورڈر کی معمولی مقدار کا درد والے دات پر استعمال یا لونگ کو ہی چبانا اس حوالے سے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ لونگ کا تیل دو قطرے درد والے حصے پر لگانے سے بھی ایک منٹ میں آرام ملتا ہے نمبر چار گرم پانی میں ایک چمش نمک ڈال کر اس سے دن میں تین بار کلیاں کرنا بھی بہت اچھا اور آسان علاج ہے کیونکہ کھارا پانی قدرتی طور پر جراسیم ختم کرتا ہے اس لئے بہت سے ڈاکٹر گلے اور داتوں وغیرہ کی حفاظت کیلئے نمک والے پانی کے غرارے بتاتے ہیں نمبر پانچ گرین ٹی اور لہسن کا پیسٹ بھی دات درد میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نمبر چھے بیکنگ سوڑا سوجن کو ختم کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے جو کہ سوجن کم کرتا ہے جبکہ جراسیم ختم کرنے والا ہونے کی وجہ سے یہ دات کے انفیکشن کا علاج بھی کرتا ہے اسے استعمال کرنے کے لئے پانی میں روئی کا پاس ڈبا کر نکالے اور اسے بیکنگ سوڑے سے کور کر دے اس روئی کو درد والے دانت پر رکھے درد میں فورا نارا ملتا ہے نمبر ساتھ ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڑا کچھ مقدار میں گرم پانی میں ڈال کر مکس کرے اور اس سے کلیاں کرنا بھی فائدہ پہنچاتا ہے نمبر آٹھ یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے دو انڈوں کو عبال کر چھل کے اتار لیں ناریل کا تیل دو کھانے کے چمچ لیں اور بیکنگ سوڑا ایک کھانے کا چمچ اور اگر چاہے تو ایک چمچ نمک اور پیپر منٹ آئل کے دو چار قطرے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ نسخہ اس طرح تیار کریں انڈوں کو عبال کر ان کے چھل کے اتار لیں اور ان چھلکوں کو ایک کپ پانی ڈال کر پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح عبال لیں اور اس کے بعد سکھا لیں پھر انہیں اچھی طرح پیس لیں اور اسے کسی برطن میں ڈال کر ناریل کا تیل اور بیکنگ سوڑا ملا لیں اور اچھی طرح ہلائے اسے اچھی طرح باریک اور بلکل ایک دوسرے میں ملا لیں اور مکس کرنے کے بعد اس پیسٹ کو ضرورت کے مطابق روئی یا انگلی کی مدد سے داتوں پر لگائے اور تمام داتوں پر پھیلا لیں پانچ منٹ تک لگا رہنے دے پھر پانی سے کلی کر لیں تاکہ پیسٹ داتوں سے صاف ہو جائے اسے روزانہ استعمال کرے چند ہی دنوں میں دات چمکدار اور کیڑے سے پاک ہو جائیں گے یہ قدرتی ٹوٹ پیسٹ داتوں میں لگے کیڑے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے ایک تحقیق کے مطابق انڈے کا چھلکہ کیلشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہمارے دات بھی کیلشیم سے بنے ہوئے ہیں اگر ان چھلکوں کو داتوں کی حفاظت کے لیے ٹھیک طرح استعمال کیا جائے تو کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے انڈوں کے چھلکوں کی ٹوٹ پیسٹ بہت زیادہ کارامد اور سستی ہے اور اس ٹوٹ پیسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بازار سے ملنے والی ٹوٹ پیسٹ کے مقابلے میں خطرناک کیمیکل سے بھی پاک ہے جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں